اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جوروں کی پرانی سے پرانی لا علاج تک لی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمہ کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیانے ملک بھارت کی بہتی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتی ہیں جیانا دین سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑے جائیے سبسکرائب کر لیجے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں نظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے بات بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو آگے بڑھیں باقی رہیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد کیجئے سکرین پر ہمارا اکاؤنٹ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور اوپے ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس کے اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں ایک بار ہی سہی یا مہینے میں ایک بار سہی دو سو پاس سو ہزار روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر کرناٹک سے آ رہی ہے کرناٹک میں لگاتار ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے حجاب کا جو ناٹک ہے وہ بھی کرناٹک سے ہی شروع ہوا تھا اور پورے ملک میں نفرتیں پھیل گئیں اس وقت بڑی خبر کرناٹک سے آ رہی ہے کہ کرناٹک میں نعوذ باللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے غرمتی کی گئی سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ ڈالا گیا جس کے بعد پورے علاقے میں تشدد پھوٹ پڑا حبلی میں حبلی سے ہمارے ریپورٹر ریاض بومبے والا نے بتایا کہ حبلی میں سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ کے بعد تشدد پھوٹ پڑا پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کیا گیا بارہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں سو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور اب حبلی میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی وہیں پر ایسی معاملہ آندھرہ پردے آندھرہ میں تشدد بھی ہوا ہے اور دیلی میں دھر پکڑ ہوئی ہے کیونکہ جہاں گیر پوری تشدد معاملے میں بیس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے دو پولیس کسٹڈی اور باقی عدالتی تحویل ایک ہی طبقی کے افراد کی گرفتاری پر سوال اٹھ رہا ہے یا حکومت پرشاسن کی جانب سے یک طرفہ کاروائی مسلمانوں پر ہوتی ہوئی ہر طرف نظر آ رہی ہے اور ایسی معاملہ اس وقت آندھرہ کے کرنول سے آ رہا ہے وہاں پر تشدد پھوٹ پڑا ہنوان جہنتی کے موقع پر مسجد کے پاس نارے بازی کی گئی جس سے پورا ماحول کشیدہ ہو گیا جلوس پر پتھراؤں کی خبریں ہیں پندرہ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں بیس لوگوں کو زیر حراست تیہ نے گرفتار کیا گیا حالات وہاں پر بھی کشیدہ ہے وہاں پر بھی دفعہ 144 نافس کر دی گئی ہے خلاص یہ کہ ملک میں جگہ جگہ رام نومی کا جلوس ہو یا پھر حنمان جہنتی یا اس قسم کے جتنے بھی جلوس ہے ان کو لے کر ہی تشدد پھوٹ رہا ہے اور ماحول خراب ہو رہا ہے ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے مدہ پردیش کے کھرگون کو لے کر جیہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے مسلمانوں کی املاک پر ان کے دکانوں پر ان کی مکانوں پر بلڈوزر شرائے گئے ہیں اب اس کو لے کر مسلمانوں کی املاک پر بلڈوزر کے خلاف جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ پہنچ گئی اور مولانا ارشاد بددی کا بڑا بیان آیا ہے مولانا ارشاد بددی نے کہا ہے کہ آج اقلیت ہی نہیں مینورٹیز اور الفسن خیائنگ ہی نہیں بلکہ ملک کا آئین ملک کا دستور سمویدان اور جمہوریت بھی فیلحال خطرے میں ہیں جمعیت علماء ہند قانونی انداد کمیٹی کے سیکریٹری گلزار احمد آزمی سپریم کورٹ میں مدعی بنے ہیں اس پیٹیشن میں عدالت سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ ریاستوں کو حکم جاری کرے کہ عدالت کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر یا دکان کو مسمار نہیں کیا جائے گا اور خاص بات آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام خبروں میں کہ اتر پردیش کی ریاست تو بلڈوزر بابا کے نام سے مشہور ہے جہاں پر صرف بلڈوزر ہی چلتے ہیں وکاس نہیں ہوتا ہے صرف گرانے کا اور اجالنے کا کام ہوتا ہے تب یہ اتر پردیش کی بلڈوزر کی سیاست سے پہلے سے جاری ہے لیکن اب یہ مضموم یہ گھٹیا نیچ حرکت گجرات اور مدع پردیش میں بھی شروع ہو چکی ہے جس کے خلاف حضرت مولانا ارشد مدین سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ جب تک جب تک عدالت کی اجازت نہ ملیے ریاستوں کو یہ حکم جاری کیا جائے کہ کسی کے گھر یا دکان کو مسمار نہیں کیا جانا چاہیے ناظر ایسے ہی ایک گزش تکل سے حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نومانی صاحب کا پیغام اور سندیش کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جیہاں ملک کے موجودہ حالات کو لے کر مولانا مفتی ابو القاسم نومانی کا یہ پیغام وائرل ہو رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بزدلی کا راستہ چھوڑو اور حکمت دانائی سے اقل مندی سے حالات کا مقابلہ کرو ملک کے موجودہ حالات پر مولانا کا یہ بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے اخلاق اور معاملات کو درست کرو اس طریقے سے اپنے ہندو بھائیوں سے پیش آؤ کہ اسلام کی اچھائیوں کی وہ تعریف کرنے پر لگ جائے اور جو شیطان ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں ان کے موہ پر تماشا پڑے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت مولانا ابو القاسم نومانی اپنے وطن بنارس میں ہیں جہاں اعتقاف وغیرہ کے ساتھ ساتھ اور رمضان کی عبادتوں میں مشغول ہے اور مسلسل اپنی خانقام اصلاحی بیانات اور حالات حاضرہ سے مجلس کو آگا کر رہے ہیں اسی وقت آپ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا ہے کہ ملک کے موجودہ تشویشناک حالات پر مولانا ابو القاسم نومانی نے مسلمانوں کو بڑا پیغام دیا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بزدلی کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حالات کا حکمت و دانائی سے مقابلہ کیا جائے ناظرین چوتھی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آرہی جیہ مہاراشت کا ختم ہو چکا ہوا نیتا جو ختم ہو چکا ہے لیکن زہر اگلنے سے اور مسلمانوں کے خلاف بولنے سے تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے سستی پبلیسیٹی مل جاتی ہے اور الیکشن بھی قریب آ رہے اس لئے راست تھاکر زندہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور لگاتار مساجد اور لاؤڈ سپیکر اور ازان کے خلاف بیان دے رہا ہے اس وقت پھر راش تھاک نے زہر اگلتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تین مئی تک مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر تیار ہٹ نہیں ہٹیں تو ہندو بھائیوں سے اس نے اپیل کیا ہے کہ وہ تیار رہیں یعنی مہاراشت میں اچھا پر امن ماحول شانتتہ کا ماحول ہے اس لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے ماحول کو خراب کرنے کے لئے کیونکہ مہاراشت سے بی جے پی کو لات مار کر زلیل کر کے رسوا کر کے لوگوں نے نکال دیا ہے مہاراشت میں بی جے پی کی سکتا نہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سکتا نہیں وہاں پر بی جے پی ایسے زہری لے لوگوں کو کھڑا کرتی ہے اور استعمال کرتی ہے اور باہول خراب کرتی ہے تو راشت تھاکرے نے ہندو بھائیوں سے اپیل کی ہے کہ پاچ جون کو ایو دھہبی جانے کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تین مہی تک مساجس سے لاؤڈ سپیکر نہیں اٹھے تو تیار رہے خیر راشت تھاکرے کو یہاں کے لوگ ایک کومیڈین اور جوکر کی طرح سمجھتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرط پوار جی نے ایسے ہی مہا وکاس گاڑی کے بڑے نتاؤں نے کہا ہے کہ بس ایک کومیڈی کے طور پر آپ اس کو لیں زیادہ سچیریس راشت تھاکرے کو نہ لیں راشت تھاکرے کے لئے پاس سو لوگ بھی کھڑے ہونے کو اب تیار نہیں ہیں ناظرین اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آرہی ہے جی یہاں جس آتنگیوں کے حوصلے بڑھا رہی ہے چلی آئیے آج خوشی کی بات ہے کہ تیرہ اپوزیشن پارٹیوں نے بقاعدہ اب اس بات کو کہا اور ان لوگوں نے ایک میٹنگ لی جس میں تیرہ اپوزیشن جماعتیں شریک رہی پارٹیا شریک رہی اور انہوں نے مشترکہ بیان جاری کیا کہ فرقہ باران تشدد یہ دنگ یہ یہ فساد یہ ماحول کے خرابی اس پر آخر موڈی جی خاموش کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں مساجد حجاب حلال اور ازان پر جاری تنازع کے درمیان اپوزیشن پارٹیوں نے مرکزی حکومت کیندر سرکار موڈی سرکار پر سخت ملک میں سماجوں کو دو سماجوں کو باٹنے اور تقسیم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوں گی تیرا اپوزیشن پارٹیوں نے ایک ساتھ یہ بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ پورے ملک میں اس وقت نفرتوں کا ماحول اور دو سماجوں کو تقسیم کرنے کا ماحول بنایا جا رہا اور نہیں آ رہی ہے کہ بھگوہ آتنکیوں کو روکا جائے اور ملک کو بچائے جائے کانگریس کی صدر سونیا گاندی ٹی ایم سی کی سربراہ ممتہ بنر جی ان سی پی سپریم شرط پوار نے بھی بیان پر دستخط کیے ہیں تب لالو کے وزیر آلہ سٹالن اور جھارکن کے وزیر آلہ حمد سورین سیتر چاہے وہ کھرگون ہو یا ہمت نگر ہو یا کھمبات ہو گجرات یو پی ہر جگہ جہاں پر جو فسادات پھوٹے ہیں ان کی بھی مذہمت کی گئی نندہ کی گئی ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت دلی سے آ رہی ہے جہاں گزشت اکل ہنمان جینتی پر شعبہ یاترہ دلی میں نکالی گئی اور پورے ملک میں کئی جگہ پر نکالی گئی اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی آخر دلی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دلی میں ہنمان جینتی پر شعبہ یاترہ کے دوران ماحول خراب ہو گیا دونوں سماجوں میں زبردست اور ٹکرا ہوا پتھراو ہوا اور گولیاں بھی چلی کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں ایک پولیس اہلکار سمیت کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے دلی کے جہانگیر پوری علاقے میں گزشتہ کل شام کے وقت میں دو فرقوں کے درمیان زبردست تنازہ ہوا میں آپ بتا دوں کہ دلی میں جہانگیر پور کے قریب پہنچنے والے جلوس پر زبردست پتھراو کیا گیا دلی کے جہانگیر پوری میں دونوں فرقوں کے درمیان زبردست ہنگامہ ہوا ہنمان جہنتی کے موقع پر جلوس نکالتے ہوئے پتھراو کیا گیا پتھراو کے ساتھ دو سے تین راؤن گولیاں بھی چلائی گئی آئی ناظر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے مدہ پردیش کے کھرگون سے آپ جانتے ہیں کہ مدہ پردیش کے کھرگون میں رام نومی جلوس کے موقع پر بھگوا آتنک وادیوں نے جو آتنک کا ننگ ناچ کیا ہے دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی تباہ کیے ہیں وہ مکانات حکومت بنائیں گی اور پیسے فسادیوں سے اصول کرے گی مدہ پردیش کے وزیراعیلہ شورا سنگ چوہان نے کہا کہ کھرگون میں مکمل امن ہیں اور حکومت ان مکانات کی تعمیر نومی تعاون کریں گی جنہوں نے فسادیوں نے نشانہ بنایا تھا مسٹر چوہان مکانات توڑے گئے ہیں املاک میں آگ لگائی گئی ہے ان میں مکمل طور پر تباہ مکانوں کی تعداد دس ہیں انہیں دوبارہ تعمیر کیا جائے گا حکومت اس میں مکمل تعاون کرے گی جزوی طور پر تباہ ہونے مکانات کی تعداد ستر ہے حکومت کی مدد سے انہیں ٹھیک کیا جائیں گا وزیر اعلی یہ بھی کہا جو زخمی ہیں ان کے مفت علاج کا انتظام کیا جا رہا ہے جن لوگوں کے روزگار کو نقصان پہنچا ہے ان کا روزگار بھی حکومت پھر سے کڑا کرے گی حکومت مکمل مدد دے گی تاکہ ان کا کاروبار دوبارہ شروع ہو سکے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو جائیں گا لیکن فسادیوں کو سزا دی جائے گی اور خاص طور سے سب سے بڑا آتنکی جو دلی سے آ کر جس نے فساد پھیل آیا تھا کپل مشرا اس کا کیا کیا جائے گا لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں نظر آئیے اتر پردیش کے علمی تحریکی شہر دیوبن سے بڑی خبر آ رہی ہے یہ ہاں اتر پردیش میں آپ جانتے ہیں کہ بھگوہ پارٹی کے حکومت ہے بی جی پی کے حکومت ہے اور اب وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دیوبن میں گوشت کی دکانوں پر چھاپا ماری کی گئی غیر قانونی طور پر گوشت کا کاروبار کرنے والوں پر سخت کاروائی ہوگی ایسا ایسی ڈی ایم کا فرمان جاری ہوا ہے ایس ڈی ایم اور سی او نے دیوبن میں غیر قانونی گوشت کے دکانوں پر چھاپا مارا جس کی وجہ سے گوشت کے تعدیروں میں کھلبلی مجھ گئی اس دوران کئی دکانوں سے گوشت تیواری نے سپلائی انسپیکٹر کے ساتھ محلہ شاہ بخاری ایسے ہی بیرون کوٹلا سرستہ بازار ریتی چوک پتھان پورا سمیت کئی مقامات پر گوشت کے تاجروں کے خلاف چھاپے ماری کی جس گوشت تاجروں میں کھلبلی مجھ گئی اور وہ اپنی دکانے بند کر کے ادھر ادھر ہونے لگے ناظرین اس وقت اتر پردیش کے واران شی یہ بھی محبتوں کا شہر کہا جاتا ہے لیکن کیا کریں اب چاروں طرف نفرتوں کا زہر گھولا جا رہا ہے واران شی میں بھی یوں سمجھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بھگوا آتنکی ذہن کے جنہوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور ازام کو لے کر ماحول کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور ہنمان چالی صاحب پڑھنے کا اعلان کیا ہے تو اب وہی واران شی سے کاشی سے یہ خبر آرہی ہے کہ وہاں کے شاہی امام نے کہا کہ ازام تو دو منٹ کی ہے دیجے سے دشواری کیوں نہیں ازام پر تنازہ کھڑا کرنے والے ہندو نہیں ہیں بنارس کا شہر جسے دنیا بر میں مذہب اور ثقافت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اس وقت ازام اور ہنمان چالیسہ کے ویوات کی وجہ سے واران شی کاشی بنارس سرخیوں میں ہیں اس تنازے میں سادو سند اور مسلم مذہبی رہنمہ بھی شامل ہو گئے ہیں سنی چر کے دن کاشی کی مغلیہ شاہی مسجد بادشاہ 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 شاہی حسین احمد نے حبیبی کا بیان آیا ہے انہوں نے لوڈ سپیکر پر ازام کو بتایا ہے کہ یہ انسانیت اور برادری کے لئے ضروری ہے اور مولان نے کہا جو لوگ ازام پر سوال اٹھا رہے ہیں وہ ہندو نہیں ہیں بلکہ سماج کو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں ازام کا مقصد لوگوں کو ایک کرنا ہے اور یہ مسلمانوں کو مذہب کے ساتھ انسانیت سے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے ناظرین مادر پاکستان کہے جانے والی اور مانے جانے والی بلقیس ایدی کو گزش تکل سپرد خاک کیا گیا مودی جی نے بھی پیغام بھیجا اور یہ کہا ہندوستان میں بھی بلقیس ایدی کو محبت سے لوگ یاد کرتے ہیں بلقیس ایدی کے نماز جنازہ میمن مسجد میں ادا کی گئی جس میں وزیر آلہ سند مراد علی شاہ اور وزیر اطلاعات سعید غنی سمی تحریک انصاف کے عراقی نے اسمبلی اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی وہیں پر ہندوستان کے وزیر آزم نریندر مودی نے کہا بلقیس ایدی کو ہندوستان میں بھی لوگ محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں انسانی ہمدردی کے لیے مانوتا کے لیے ان کے خدمات نے دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں کو چھوا ہے کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوچا کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ کیوں گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیون بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماں سپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے اب ہی سکرین کے نمبر پہ کال کریں اور آرڈر کریں